یہ ضرور بنائیں اور میرے چینل زائکہ کے پی کے کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں ضرور دیکھیں پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد سے کمنٹس کریں ٹھیک ہے جی ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو زائکہ کے پی کے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زائکہ کے پی کے سے بول رہی ہوں آج میں فرائی اروی بنا رہی ہوں کوٹنگ کے ساتھ اس کو میں بیسن اور میں ڈپ کر کے اور اس کو تلوں گی یہ میں نے اروی ایک پاو اروی ہے اس کو ابال کے میں نے اس کا چھل کر دار کے اور اس کو میں نے دو ٹکڑے کر لیا ہے بہت زیادہ نرم اروی نہ کریں ہلکی سی قصر ہونی چاہیے کیونکہ فرائنگ میں بھی یہ اوڑا گل جاتی ہے یہ تھوڑی سی ہری مرچے میں نے لیا ہے ہمارے گھر میں تلیوی ہری مرچیں بہت پسند کرتے ہیں چھوٹے بڑے سارے تو میں نے اس میں اس کو دو ٹکڑے کر کے اس کے میں نے بھیج نکال دیے ہیں اور اس میں میں نے ہلکا سا نمک یہ چاٹ مسالہ اور یہ ایک آتا ہے اس کا نام ہے ٹمبر ٹمبر نام ہے اس کے پنساریوں کے پاس مل جاتا ہے یہ میدے کے لیے بہت اچھو ہوتا ہے ہم بچپن سے کھاتے ہیں اس کو یہ چاٹ اور بھٹے جب اگر ابلے بھٹے کھائیں یا بھنے بھٹے کھائیں تو اس پہ یہ لیمون کے ساتھ لگاتے ہیں یا ویسے بھی نمک کے ساتھ بھی لگاتے ہیں یہ پنساریوں کو دکان میں مل جاتے ہیں اس کو ٹمبر کہتے ہیں یہ کالی مرچ جیسے دانے ہوتے ہیں اگر آپ کا کہیں جانا ہوا مانسیرہ یا ایپٹ آباد کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے ہمیں تو مانسیرہ یا ایپٹ آباد کا پتہ ہیں وہاں پہ یہ کانٹوں کے ساتھ ایک سٹکس ہی ہوتی ہے اس پہ یہ ہرے ہرے لگے ہوتے ہیں اگر آپ کو تازے مل جائیں تازے لے کے آجیں ورنہ بازار میں ہر جگہ مل جاتے ہیں پنساریوں کو دکان سے مل جاتے ہیں یہ قسم کی دوائی بھی ہے یہ میں نے اس کو اوپر ٹمبر چاٹ مسالہ ہلکا سا نمک ڈالا ہوا ہے یہ فریز کیا ہوا کھٹا ہے پشتوں میں اس کو نارنچ کہتے ہیں کھٹا ہے اس کا ذائقہ لیمون سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ لائم اور لیمون سے بہت مختلف ہوتا ہے میں کے پی کے سے لاتے ہوں اپنے لیے اور میں پھر فریز کر لیتے ہوں ہمارے گھر جو بھی کوئی میں وہاں سے کے پی کے سے آتے ہیں میں ان سے یہ ایک آچ چیز وہاں سے منگوا لیتے ہوں اس کو میں اس کے اوپر نچوڑوں گی اس کے ذائقہ ٹوٹیلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ تو ابھی گرین ہے نا اوپر سے یہ کینو کی طرح یلو بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے میں نے اس میں یہ ہافٹی سپون میتھی ہے کوئی بھی میتھی ہو ضرور نہیں کہ کسوری ہو یہ ہافٹی سپون کٹی لال میچ ہے ہافٹی سپون پیسیوی ادرک ہے پاودر اور یہ ہافٹی سپون وہ ہے کٹوز زیرہ ہے اور یہ ہافٹی سپونی یہ اجوائن ہے یہ تین ٹیبل سپون بیسن ہے اور ایک ٹیبل سپون یہ چاول کا آٹا ہے اب ان سب کو میں اس میں ڈال کے اور اس پہ ہزبزائی کا نمک ڈال کے اس کا میں پیسٹ بناوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد سے میں آپ کو دکھاؤں اس کو وہ بیٹر میں نے بنا کے اور میں نے اس میں اربی ڈال دیئے اب ایک ایک اربی اس طرح سے ساری اربی ڈال کے اور اس کو میں پکوروں کی طرح دن دوں گی نمک لال مرچ آپ اپنی مرضی سے تم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ مرچیں اور اربی تیار ہو گئے اور اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے پہلے میں نے اس کی ٹیش پیپر پہ رکھا پھر میں نے اس پلیٹوں میں ڈالا ہے یہ پلیٹیں جو ہیں میری دادی کے زمانے کی ہیں یہ تقریباً فیپٹی فائیو یرز اول پلیٹس ہیں یا مجھے اپنے برتن وغیرہ میں پشاور سے لائیں ہوں کیونکہ آج کل تو سیٹس کروا جائے پہلے دمانے میں سیٹس نہیں ہوتے تھے الگ الگ سے سارے برتن ہوتے تھے تو سارے برتن جو ہے میں وہاں سے کلیکٹ کر کے لے آئیں ہوں ٹھیک ہے جی آپ بھی ضرور بنائیں اور یہ کھٹا ہے یہ اس کے اوپر ڈالیں گے اب یہ سرک کرنے میں جا رہی ہوں تو اس کے اوپر ڈالیں گے آپ اس بنائیں اس کے ساتھ اپنی دیسی چٹنی جو ہوتی ہے ہری میچ کی اور دھنی کی اور دہی کی اور پدینے اور دہی کی آپ وہ ضرور بنائیں اور میرے چینل زائکہ کے پی کے کو سبسکرائب کریں میرے پیج فیس بک پیج کو لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے جی